تیرے گھر کی شادیوں میں ٹی جے بج رہا ہے تیرے گھر کی آنگن کندر دھول بج رہا ہے تیرے کانوں میں ایئر فون لگا ہے اور تو پوری پوری راہ کبھی فلم دیکھ رہا ہے کبھی گانے سن رہا ہے کبھی گندی فلم دیکھ رہا ہے کبھی ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ کی مدد کب آئے گی بلکہ جب قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کافروں کو خود کھڑا کرتا ہے اٹھو مارو ان کافہ سکو میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں ہلاکو اور چنگیز خان کا نام سنا ہے اس دور کا کوئی ظالم ہلاکو چنگیز کے برابر ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہلاکو اور چنگیز ان کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے ہلاکو چنگیز نے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے کئی دنوں تک دجلہ میں پانی میں اس نے خون نظر آتا دریا میں خون نظر آتا اور سر مسلمانوں کی کھرپڑیوں میں شراب پیتے تھے وہ لوگ لیبریریاں انہوں نے جلا کر کے پانی بہائی تھی مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کبھی وقت ہو یہی انوان ہو تو اس پر تفصیلی گفتگو لیکن میرا انوان وہ نہیں اتنا ظلم کیا ہے ایک بزرگ ایک ولی کہتے ہیں کہ جب ان کی فوج چلتی تھی تو ایسا لگتا ہے فوج نہیں چل رہی ہے جیسے سیلاب آ رہا ہے سروں کا ایک سیلاب ہے اس ولی نے سوچا کہ میں مقابلہ کروں گا ان کا تو جب وہ مقابلے کے لیے گئے تو دیکھا کہ نہیں میں مقابلہ نہیں کر سکتے آپ ولیوں کے نہیں کر سکتے کہ ان کے سروں پر ان کے سروں پر ولیوں کی روحیں ہیں کن کے سروں پر؟ ان کافروں کے چنگیز اور حلاقو کی فوج کے سروں پر ولیوں کی روحیں ہیں ولیوں کی روحیں اور وہ روحیں تڑپ تڑپ ان کو کہتی ہے اے کافروں ان فاسق فاجروں کو قتل کرو کیونکہ یہ مسلمان مسلمان نہ رہے فاسق فاجر ہو گئے شراب پی کر فاسق ہو گئے زنا کر کے فاسق یہ جتنی میری قوم تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ تو نیک لوگ اللہ والے بیٹھے ہیں لیکن آپ سے کہتا ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے میں بھی اور آپ بھی اپنے مند پر ڈوب کر سوچو کہ کتنے مسلمان ہو اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں تجارت سے لے کر لناس تک کون سے ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر اسلام کتنا ہے ایک یہودی حیسائی جھوٹی قسم کھانے میں حضرت اگر یہودیوں کہے تو موسیٰ کی قسم کھائیں یا وہ حیسائی سے کہے تو حیسیٰ کی قسم کھائیں وہ نہ کھائیں گے اور تم دس روپے کی سبزی اور دو سو روپے کی چپل بیشنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہو کتنے مسلمان ہو ہوں ہسنے کی بات نہیں یہودی اپنا مذہب کسی لڑکی کی بنیاد پر چھوڑنے کو تیار نہیں عیسائی اپنا مذہب کسی لڑکے کو تیکھ کر چھوڑنے کو تیار نہیں اور یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکی خوبصورت نظر آئے تو اپنا مذہب بھی اس کے قدموں میں رکھتے تو کیا ہلاکو چنگیز کھان سے زیادہ ظالموں کا تمہیں انتظار ہے اور ان لڑکیوں کا حال یہ ہو گیا جو کنیزان فاطمہ کہلاتی ہے اگر کوئی خوبصورت نظر آگیا تو اس کے قدموں میں مذہب رکھ دیا یاد رکھنا مذہب کا کھلوار کرنے والوں کو زیادہ دن تک خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی اگر کوئی بیٹی کسی خوبصورت نظر مالدار کے چرنوں میں مذہب کی قربانی اور بلی دے رہی ہے تو ایک دن اس پر وہ آئے گا کہ وہ چھوڑ کر کے بھاگے گا اور پھر مذہب اسلام بھی اس کو بنا نہیں دے گا اور وہ دردر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی عبرت کی موت مرنے پہ مجبور ہو جائے گی اور ایسا ہی ان لڑکوں کا حال ہے جو حسن پر جو دولت پر جو طاقت پر ان کے قدموں میں آج اپنا مذہب قربان کرنے ہیں نادان ایمان اور اسلام اس دولت کا نام ہے اگر علی اکبر جیسا بیٹا لٹا کر گی اس کو بچا لیا جائے تو بھی سستا ہے اس لیے کہ اسلام کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں یہ ہم نے کربلا سے سیتا ہے یہ ہم نے کربلا سے سیتا ہے سی مہینے کا معصوم لٹا کر اگر دین بچا لیا جائے تو بھی سستا ہے اس کی قیمت نہیں ہے اس کو دین کہتے ہیں تم لڑکیوں اور لڑکیوں کے قدموں پہ دین قربان کر رہے ہو تو یہ ان ظالموں جیسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے مگر وہ ظالم آئے کیوں تھے بہت لمبی نہیں کروں گا ٹائم تو پہلے زیادہ ہوا تھوڑی دیر گوھر کرنا شوٹ کرنگانا کہ مجھے بہت سے عنوانات دیئے گئے لیکن وہ عنوانات کو چھننے کا ٹائم بھی نہیں اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے یاد رکھنا تو آخر ہلاکو چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پہ کیوں مسلط کیے گئے اور ولیوں کی روحیں کہہ رہی تھے اے کافروں ان فاسقوں کو مار ڈالو گتل کرو اس لیے کہ اس دور کا مسلمان بھی بہت دولت مند تھا خلافت اباسیوں کی خلافت تھی اور دولت دی تھی خدا نے بہت مال دیا تھا پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ تھا کئی بریازموں پر اسلام کی حکومت تھی مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ دوسرے ممالک کے بیت المال میں اور شائعی خزانے میں جتنی دولت نہیں ہوتی تھی اتنا بغداد کے ایک ایک مسلمان کے پاس دولت ہوتی اتنی دولت خدا نے دی تھی لیکن دولت پا کر وہ ایسے ہی بگڑے تھے جیسے میرے ہندوستان کا تاجر بگڑا ہے جیسے میرے ملک کے لوگ آوارہ ہوئے ہیں ویسے ہی دولت پائی دولت دینے والے خدا کو بھولا کافروں جیسی شکل بنائی یہود و نصارہ جیسا کلچر بنایا زندگی انہی کی طرح ہاں مسلمان کہلاتا تھا جب تک گریب تھا آستانوں پر جا کر کے بھیک مانتا تھا مسجدوں میں آ کر کے پیشانی رگڑتا تھا جب سے دولت ملی ہے دوسروں کے ساتھ اتنا بیٹنا شروع کیا اب چربی چڑی ہے تو اسلام کا مزاک اڑا کے کہتا ہے یار یہ ہلالہ کا تصور میرے سمجھ میں نہیں آتا ذرا مولویوں کو سوچنا چاہیے تو سوچے گا جس قانون کو میرے اللہ نے اتا کیا اس کے بارے میں تو سوچے گا تیری اتنی اوقات ہیں اسے لیے کہ مذہب کہتے اس کو ہیں جہاں عقل اتار کر کے داخل ہو جاتا ہے اور تجھے کیا پتا خدا کی حکمتیں کیا ہیں آ بیٹھ کر بات کر تب تجھے پتا چلے جو تیرے سماج میں رائے جا اسلام اس حلالے کی تائید نہیں کرتا جو حدیث میں وہ اتنا خوبصورت ہے اگر اس کا کونسپٹ پیش کر دیا جائے تو آج بھی چنگیزی اور حلاقوں کے دیوانے اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے لیکن تُو نے پڑا ہی نہیں دین نہیں پڑا دھرم نہیں پڑا مذہب نہیں پڑا اللہ اکبر تیرا حال تو یہ ہے میرے بھائی کہ تیرا غسل بھی تین بچے پیدا ہونے کے بعد درست نہ ہو سکا جس کو غسل کرتے نہ آیا تین بچوں کی پیدائش کے بعد بھی وہ قوم عزت پائے گی وہ کب محمود گزنوی بنے گی اس قوم کو فاروق عظم کی طرح اختیدار ملے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہر ہماری خواہش کہے اچھے کپڑے پہنو عزت ملے گی اچھا موبائل استعمال کرو عزت ملے گی اچھی گھڑیوں میں گھومو عزت ملے گی نادان ہو اچھے کپڑے پہننے سے کبھی منع نہیں کرتا میں دو گیتا ہوں پہنو اس لئے کہ دوسروں کے درمیان جینا ہے پہنو اچھے جوتے پہنو لوگوں کے درمیان جینا ہے پہنو آپ کہیں گے آپ یہ کہاں سے لاتے ہو میں نے کہا میں دین سے ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں میرے دین میں سب موجود ہیں ہمارے مذہب اسلام میں سب موجود ہیں ایک مرتبہ امام موسیٰ قاضی نے بڑے مہنگے جوتے پہنے اور بڑے مہنگے جوتے پہن کر جب بادشاہ نے بلایا تو اس کے دربار میں انہی جوتوں کے ساتھ گئے بادشاہ کا نام تو نہیں لیتا بادشاہ نے چڑھ کر کہا آلِ رسول ہو سیاد ہو اتنے مہنگے جوتے پہن کے آتے ہو نبی کی اولاد ہیں ہس کے کہتے ہیں اسی لئے اتنے مہنگے پہنتے ہیں کہ تم جیسے دنیا داروں کی نظر